بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں آج آپ سب کو میں پاکستان کی چوہتروی یومِ ازادی کی مبارک دینا چاہتا یہ پاکستان ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک عظیم خواب کا نام تھا اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد عظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلائی ریاست بنانا تھا اور دوسری طرف اس ریاست کے اندر قانون کی بالا دستی قائم کرنی تھی جہاں سب انسانوں کے حقوق ہونے تھے چاہے ان کا کوئی رنگ ہو یا جو بھی ان کا مذہب ہو لیکن سب انسان برابر اور حقوق ان کے ریاست میں گیارنٹی کرنے تھے تو یہ ایک بہت بڑی خواب ہے اور اس سفر کے اوپر ہم نکلے ہوئے ہیں اور مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس منزل تک ہم پہنچ جائیں گے لیکن اس میں ہم سب مل کے ایک جد و جہد کریں گے تو پہنچیں گے دوسری میں آج آپ کو مبارکی دینا چاہتا ہوں جس طرح ساری قوم نے مل کے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا شاید ہی کسی قوم نے اس کامیابی سے بیلنس کیا اس کرونا وائرس کی جد و جہد میں شاید ہی کسی نے اس طرح بیلنس کیا جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا شروع میں ہمیں خوف تھا کہ ایک طرف کرونا سے لوگ مریں گے دوسری طرف ہمیں خوف تھا کہ جو لوگ ڈاؤن لگانے سے پوری معاشیت ختم ہو گئی بند ہو گئی اس کی وجہ سے بھوک سے لوگ مریں گے تو جو ہم نے فیصلے کیے آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معاشیت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی اس میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ کوشش انسان کرتا ہے لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں ہم نے اگر اتیاط نہ کی اور یہ سب سے بڑی اتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے جدر پبلک میں جائیں اپنے فیس ماسک پہنے آسان چیز ہے جیسی آپ یہ پہنتے ہیں تو چانسز اس وبا کے پھیلنے کی کم ہو جاتی ہے تیسری مبارک میں اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح دو سال بڑے مشکل ہمارے دو سال گزرے ہیں اس کے بعد جس طرح ہماری معاشر تو شروع ہوئی ہے بڑے جس طرح جب حکومت ملی تو ہمیں دو سال پہلے تو بڑے مشکل حالات تھے ہمارے پاس فورن ایکچینج نہیں تھا ہمارے ریزروز گر چکے تھے ہم باہر کے پیسے نہیں دے سکتے تھے جو کرزوں کی قسطیں دینی تھی جو ہم نے جو ہماری لائیبیلٹیز تھی ہمارے پاس فورن ایکچینج نہیں تھا شروع میں ہم ڈیفورٹ بھی کر رہے تھے بڑا مشکل وقت تھا کیونکہ اگر ملک اپنے اپنی جو انہوں نے کرزے دینے ہو یا جو انہوں نے جو لائیبیلٹیز ہیں اس پہ ڈیفورٹ کر جائے تو اس کے بڑے برے اثرات ایک ملک کے اوپر آتے ہیں سب سے برا اثر پڑتا ہے کہ جو آپ کے پاس ملک میں ڈالر آنا ہوتے ہیں وہ اور کام ہو جاتے ہیں جب وہ کام ہوتے ہیں تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے اور روپیہ نیچے گر جاتا ہے اور جب روپیہ نیچے گرتا ہے تو یاد رکھیں ساری چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں خریدتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے اور ملک میں مہنگائی آ جاتی ہے تو بہت بری مہنگائی سے ہم بچے ہیں کیونکہ ہم ڈیفولٹ سے بچ گئے تھے لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کے حالات آسان تھے میں سب جانتا ہوں کہ کس طرح لوگوں کے حالات مشکل تھے اور ابھی بھی ہیں لیکن خوشخبری آپ سب کے لیے یہ ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں ہماری ہر چیز آپ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کا کتنا اعتماد ہے ایک ملکی معاشیت پہ تو سٹاک مارکٹ دیکھیں ریکارڈ ہماری سٹاک مارکٹ نے کامیابی سے اوپر گئی ہے اس لیے گئی ہے کہ لوگوں کا اعتماد بڑھنا شروع ہو گیا اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ مراد دیئے ہیں جو کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو پہلے نہیں ملے تھے اور کنسٹرکشن انڈسٹری جب آپ کی اٹھنی شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ چالیس اور انڈسٹریز ہیں جو اٹھنی شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں ہے روزگار کا لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ویلتھ کرییشن شروع ہو جاتی ہے ویلتھ کرییشن کا مطلب کہ جب آپ ملک کی دولت بڑھتی رہتی ہے تو اس سے دو کام ہوتے ہیں ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پیسے سے ہمارے ٹیکس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جب ٹیکس بڑھتا ہے تو ہم وہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں اپنے نچلی آہ کمزور طبقے کو اپر لانے کے لیے اور دوسری طرح ہم پھر اپنے کرزے واپس کر سکتے ہیں ہمارا دو بڑے بوجھ پڑے ہوئے تھے ہماری حکومت پہ جب ہم ہمیں دو سال پہلے اقتدار ملا ہے ایک کے جو پچھلی حکومتوں نے کرزے لیے ہوئے تھے جتنا ہم نے پہلا سال ٹیکس کٹھا کیا چار ہزار عرب روپیہ اس میں سے دو ہزار عرب روپیہ ان کرزے جو لیے ہوئے تھے ان کے اوپر کس نے واپس کرنے پہ تو ملک کے پاس پیسہ آدھا رہ گیا ملک چلانے کے لیے اور پھر مزید اور کرزے لینے پڑے ملک چلانے کے لیے اور جو دوسرا بوجھ ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا وہ پاور سیکٹر کا ہے بجلی مہنگی بنا رہے ہیں جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے اس میں بجلی مہنگی بن رہی ہے اور ہم اس ریٹ پہ پبلک کو بجلی بیچ نہیں سکتے کیونکہ آگی بہت مہنگی بجلی ہے اور پھر ہماری انڈسٹری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی برے صغیر کی انڈسٹری سے مثلا ہندوستان اور بنگلہ دیش کیونکہ وہاں بجلی سستی تھی تو یہ دو ہمیں سب سے بڑے مشکلات پڑی ہوئی تھی تو اس کے لیے جو ہماری معاشیت تھی وہ اٹھنی رہی تھی کیونکہ ہم بیلنس کر رہے تھے اپنے خرچے کم کر رہے تھے آمدنی بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری آمدنی بڑھنی شروع ہو گئی ہے اس کرونا وائرس کے باوجود ہماری جولائی کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس سے زیادہ ہوئی ہے اور آگے اور بہتر حالات نظر آ رہے ہیں اور جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی تو انشاءاللہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی بڑھتی رہے گی اور روزگار بھی لوگوں کو ملتا رہے گا اور ہمارا جو اور خوشائن چیز ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہے جو دنیا کے اندر ساری دنیا میں ایکسپورٹس کو نقصان ہو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے تو یہ ہمارے لیے بڑی پھر سے میں کم خوشائن چیز ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہے ہماری ٹیکس کلیکشن اوپر چلے گئی ہے ہماری سٹاک مارکٹ اوپر چلے گئی ہے سمنٹ کی سیلز اوپر چلے گئی اس کا مطلب کنسٹرکشن ایکٹیوٹی شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آگے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ حالات اب مزید بہتر ہوتے جائیں گے تو جو میں پھر سے آپ کو جو کہا تھا کہ دوسرا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ وہ ہے کہ مہنگی بجلی جنریٹ کر رہے ہیں کانٹریکٹس جو سائن کیے ہوئے تھے ماضی میں حکومتوں نے وہ بجلی جس قیمت پہ بنا رہے تھے اس میں اور جو ہم بیچ رہے تھے اس میں بہت بڑا فرق تھا جس کی وجہ سے ہمارے گردشی کرزیں بڑھتے جا رہے تھے کوئی بھی دکان نہیں چل سکتی اگر وہ مال خریدے دس روپے کا اور بیچے لوگوں کو پانچ روپے کا کوئی دکان نہیں چل سکتی بجلی مہنگی خرید رہے ہیں اور جو بیچ رہے ہیں وہ ہم کم کیونکہ آگے بجلی بہت مہنگی تھی تو لہٰذا مذاکرات چل رہے تھے گورنمنٹ کے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے تو میں جو چوتھی مبارک اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ طویل مذاکرات کے بعد ہماری کل اگریمنٹ ہو گیا ان سے معایدہ ہو گیا اس کی ڈیٹیلز تو ہمارے ٹینز آپ کو بتاتی رہیں گی لیکن اس کا اب آپ کے عوام کے اوپر کیا فرق پڑے گا اس سے جو بجلی کی جنریشن کی قیمت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی اور جب وہ بجلی کی جنریشن کی قیمت کم ہوگی یہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو بھی ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عوام کو بھی ہوگا دوسرا اس کے دو پہلو ہے ایک تو ہم بجلی مہنگی بنا رہے ہیں اور بیچ کم رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس جنریشن کی قیمت کم ہوگی دوسرا آنے والے دنوں میں جو ہم بڑی دیر سے تیاری کر رہے ہیں اپنی ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو ٹھیک کرنا جو بجلی ہم جو ڈسٹریبیوشن جو جو لائنوں میں جاتی ہے اس میں سے بہت لائن لاؤسز ہیں اور چوریے اور لائن لاؤسز ہیں اس کو کم کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آپ پورے وہ ریفارم پیکج لے کے آئیں گے کہ کیسے ہم یہ ڈسٹریبیوشن بجلی کا اس میں لائن لاؤسز کیسے کم کر سکتے ہیں چوری کیسے کم کر سکتے ہیں یہ پورا پیکج آپ کے سامنے لے کے آئیں گے پھر سے اس کا نیٹ نتیجہ انشاءاللہ بجلی کی قیمت کم ہوگی یہ سب سے بڑا بوجھ ہمارے اوپر کرزوں کے ملک کے کرزوں کے اوپر کا ایک بوجھ اور دوسرا بوجھ یہ پڑا ہوا یہ جو مہنگی بجلی بنا رہے ہیں اور پھر ہم ہم جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں نقصان بہت ہو رہا ہے اس کا اس سے جو پاکستان جو میں پاکستان دیکھ رہا ہوں کہ ایک انڈسٹرل پاکستان جو انڈسٹرل پاکستانی روزگار دے سکے گا لوگوں کو انشاءاللہ اس ڈائریکشن کے اوپر ہم نکل جائیں گے آخر میں میں پاکستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جو ہمارے بچے ہیں ہم سب کو آج پاکستان کی طرف سے میں ان سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارا ملک آپ کے سامنے کھڑا ہے سارے ملک کو احساس ہے کہ کس قسم کے ظلم کا آپ سامنا کر رہے ہیں کس قسم کی مشکلات آپ کے اوپر ڈلی ہوئی ہے ہم پوری جدوجہد کرتے رہیں گے پولٹیکل مورل ڈیپلومیٹک پوری آپ کے ساتھ آپ کے لیے جدوجہد بھی کریں گے آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو ازاد کرے اللہ آپ کو وہ حق دے جو آپ کو ستر سال پہلے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا یون کی ریزولوشنز میں جو آپ کو حق ملنا چاہیے تھا کہ آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا ہم جدوجہد بھی کریں گے ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے پاکستان پائند آباد